اسلام علیکم ایسے بیراد بھولی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو فون ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام ہے ہواوے وائے سکس ایس اور ہواوے کی جو وائے سیریز ہے اس میں جو وائے سکس آتا ہے موڈل یہ نورمالی سب سے لو رینج میں آرہا ہوتا ہے اور وائے سکس ایس جو ہے یہ بسیکلی وائے سکس ایس ٹوینٹی نائنٹین موڈل ہے یہ جو فون ہے یہ کافی میڈ سائز سپیسفیکیشنز کے ساتھ آرہا ہے کیونکہ اس کی اگر آپ پرائز کی بات کر رہتے ہیں تو وہ اراؤنڈ بیس ہزار کے قریب ایکسپیکٹڈ ہے تو اس حساب سے جو سپیسفیکیشنز ہے وہ بھی کافی حد تک لو رینج والی ہی ہیں اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی انباکسنگ کی طرف چاہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے سپانسر کی طرف سے آپ ایک کوئک میسیج سن لیں ٹیکنو گرمن ٹویل پاکستان میں سب سے کم پرائز میں پنچھول ڈسپلی آفر کر رہا ہے زیادہ ڈیٹیلز کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اگر آپ اس فون کے باکس کی بات کرتے ہیں تو باکس دیکھنے میں کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے اور سامنے کی طرف آپ کو وائے سکس ایس جو ہے اس کا جو مین ڈیزائن ہے وہ نظر آرہا ہے ایر لنک کی وارنٹی میں یہ فون آتا ہے سائٹ پر بھی وائے سکس ایس لکھا گیا ہے اور انٹرسنگلی ہواوے کے فون کی اندر جو باکس ہوتے ہیں نارملی ان کے اوپر زیادہ ڈیٹیلز مینشن نہیں ہوتی بیک سائٹ پر کچھ ڈیٹیلز ضرور دی گئی ہیں اگر میں دکھ کمبینیشن ہے وہ آرچڈ بلو ہے جو کہ ہواوے کا ایک کول نیم ہے بلو کلر کے لیے بھائی ہم نے آفس چینز کیا ہمارے جو پرانے کٹر تھے وہ ہمیں نہیں ملے یہ ایک لوتا کٹر تھا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا تو لڑائی وہاں تک چلی گئی نا کہ تیرا نام لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا ہاں لکھا ہوا تو پھر یہ والا مل گیا باقی رہ گئے بھائی تو اب ہم نے نئے کٹر لینے ہیں دعا کریں ون لائک ایکول تو ون کٹر ون شیئر ایکول اس کٹر کا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ کارڈ دیتا ہے لیکن سب کچھ کارڈ دیتا ہے نا تو ڈر ہوتا ہے کہ فون کو سکرچ نہ کر دے ہر فون کی جو باکس سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کا جو وارنٹی کارڈ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور وارنٹی ابھی اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی آہ اورچڑ بلو میں یہ فون ہے باکس کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو باکس کو اوپن کرتے ساتھ سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ کی ڈیوائیس ہے اور ڈیوائیس اس ریپر کے اندر موجود ہے یہ ہواوے کا سیگنیچر سٹائل ہے فون کو بند کرنے کا ریپر ڈالتے ہیں آہ فرنٹ سائٹ پر کچھ ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں تین جی بی ریم ہے چونسٹھ جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹو پوائنٹ ٹی گیگا ہرڈز کا اکٹا کو چپسٹ ہے جو کہ بیسیکلی میڈیا ٹیک ہیلیو پی تھرٹی فائیو ہے جو کہ ایک اچھا پاورفل چپسٹ ہے اس کے علاوہ ہواوے سپر ساونڈ ہے جو کہ پتہ نہیں کیا ٹیکنالوجی ہے اور فنگرمنٹ سکینر ہے اس کو ہم یہاں سے ریموف کر لیتے ہیں فون کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں اور بائی دا ٹائم یہ فون ٹرن آن ہوگا ہم جو باقی چیزیں ہیں ان پر نظر ڈال لیں گے بیک سائٹ پر بھی جو سٹکر ہے میں اس کو ریموف کر لیتا ہوں اور فون جو ہے اگ اب اس کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہاں پر آپ کو یہ ڈیول ٹون ڈیزائن مل رہا ہے یہ اوپر والی سائٹ سلکی سمودھ سی ہے مزا آ رہا ہے اور نیچے والی سائٹ جو ہے وہ یہ میٹ فریش دے رہی ہے پرسلی مجھے یہ نیچے والی سائٹ ہے میٹ فریش والی یہ زیادہ پسند آئی ہے اور فنگرمنٹ سکینر موجود ہے بیک پر سنگل کیمرا سیٹ اپ دیا گیا ہے اوپر والی سائٹ پر ہیڈ فون جیک ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کی چارجنگ کی پ ہوت ہے اور فون آن ہو گیا ہے ہم باکس کے اندر باقی چیزوں پر نظر ڈال لیتے ہیں باکس میں فردر آپ کو زیادہ چیزیں تو نہیں ملتی آئی ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو ایک کور ملے لیکن کور نہیں ملتا یہاں پر آپ کو ایک پیپر ورک کا گائیڈ مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک سیم ایجیکشن پن ہے جس کو ہم یہاں پر ریموف کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک چارج دیکھنے کو مل رہا ہے ہے جو کہ پانچ وولٹ ایک ایمپیر کے اوپر آپ کے فون کو چارج کرے گا تو یہ کسی بھی طرح سے فیسٹ چارجنگ نہیں ہے سپورٹ کرتی ہے وہ بھی ریڈمی ایٹ ہے وہ بھی اس سے تھوڑا سا مہنگا آتا ہے لیکن اٹلیس دو ایمپیر کی جو چارجنگ ہے وہ کافی سٹینڈرڈ ہو گئی ہے تو ایڈونٹ ٹھنک سو کہ یہ بیٹر ہے اس کے علاوہ آپ کو جو چارجنگ کیبل دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ایک مایکرو یو ایس بی کی کیبل ہے میکرو یو ایس بی آج کل تو اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہے پہلے ہوا کرتی تھی اور ہینٹری کے نام پر آپ کو ہوا مل رہی ہے تو آپ ہوا کو کان میں لگائیں گے فل انجوئے میوزک آ رہا ہے مزا کر رہا ہوں ہینٹری نہیں ملتی اس کے ساتھ آپ کو کچھ لوگوں نے کمنٹس کرنا بلال ہوئی آپ نے کہا تھا ہوا والی ہینٹری ہے وہ کدھر ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ائر پوڈز نکلیں گے ائر پوڈز نہیں نکل رہا اس کے اندر بعد میں میرے پر کسی نے کلیم ل ہون ہے فون کو سیٹپ کرنے سے پہلے بھائی سیم سیچوئیشن دیکھ لیتے ہیں سیم سیچوئیشن جو ہے وہ یہاں پر کافی انٹرسٹنگ ہے دو سیم کارڈ اور ایک میمری کارڈ کی آپشن یہاں پر آویلیبل ہے اور یہ کچھ بول رہا ہے گلتی سے بھائی آت لگیا میرا سوری سوری گلتی سے آت لگیا میرا کئی اور ہی چلا جاتا ہے یہ فون بھی آہ اوکے یہاں پر جو سیم سیچوئیشن ہے وہ کافی سیمپل ہے دو سیمز اور ایک میمری کارڈ کی آپشن آویلیبل ہے چونسٹھ جی بی کی انٹرنل سٹوائج مل رہی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے آہ لینگویج ہم نے یہاں پر سیلیکٹ کر لی انگلیش اور میں جلدی سے اس فون کو سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہیں اگر یا تو فون یہاں پر فائنلی سیٹ اپ ہو گیا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ آپ اس فون کے ریلیٹیڈ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ایم یو آئی کا ورزین ہے وہ ایم یو آئی 9.9.1 ہے جو کہ بیسیکلی ہواوے کا لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے اس ٹرم لیٹس انڈرویڈ 10 چل رہا ہے جو کہ ایم یو آئی 10.0 کے ساتھ آیا ہے لیکن اس فون میں آپ کو انڈرویڈ پائے دیکھنے کو ملے گا جو کہ فیرلی نیو ہے لیکن اس سے اگلا موڈل بھی اگلا ویریانٹ بھی نہیں اگلا ورزین آ چکا ہوا ہے سافٹوئر کا میرے فس جاتی ہے انگلیش کبھی کبھی خیر فون جو ہے وہ یہاں پر کافی انٹرسٹنگ لک پروائیڈ کر رہا ہے ڈیزائن وائز یہ فون مجھے پسند آ رہا ہے سکرین جو ہے وہ یہ نوچ دسپلی کے ساتھ آتی ہے کیمرا سیچویشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو فرنٹ اور بیک سیڈ دونوں پر ہی سنگل سنگل کیمرا سیٹ اپ دیا گیا ہے فرنٹ کیمرا جو ہے وہ آٹھ مگا پکسل کے کیمرا کے ساتھ آ رہا ہے اور میں ایک پچر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکو پچر کوالٹی کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو فرنٹ کیمرا کے لحاظ سے اس کی جو پچر کوالٹی ہے وہ مجھے کافی ٹھیک تھاک لگ رہی ہے اور مجھے ایک چیز کہتے ہوئے کافی نارمل لگتی ہے کہ اگر آپ بیس ہزار سے نیچے فون لے رہے ہیں تو آپ کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی فون لے لیں آپ کو جو کیمرا کوالٹی ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ملنے وال ہی انٹیل انلیس آپ یوز کنڈیشن میں کوئی آئی فون یا کوئی فلیکشپ لیول کی سامسنگ یا ہواوے کی ڈیوائس لے لیں تو اس ٹائم پہ اور سیچویشن ہے لیکن ورنہ آپ کو جو کوالٹی ہے وہ لو ہی ملتی ہے بیک سائٹ پر سنگل کیمرا سیٹپ ہے جو کسی حد تک ایک بمر ہے اب یہ فون اگر بیس ہزار سے نیچے آتا ہے آہ 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 آ آہ 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 آ بیٹری کپیسٹی کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر دی گئی ہے بھائی تین ازار ایم ایس کی بیٹری اور اگین جو بیٹری کپیسٹی ہے وہ بھی اس پرائیس ٹائگ کے حصہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ ایوریج ہے بہت کمال نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس سے بڑی بیٹری سائزز اس پرائیس ٹائگ میں مل رہی ہیں اور اس پرائیس ٹائگ میں جو یوزرز فون لے رہے ہوتے ہیں نارملی بیٹری ان کے لیے ایک بہت بڑا ریکوائرمنٹ لے کر آتی ہے فون کا جو چارجنگ کا سارا سینریو ہے وہ بھی ایک ایمپیئر کے اوپر ہے تو آل ان آل اس فون کے ریلیٹر میرے یہی اپنینز ہیں کہ if you are a huawei user اور آپ huawei کا فون لینا چاہتے ہیں تو y6s جس پرائیس ٹائگ میں امید کی جاری ہے کہ لانچ ہوگا ایک اچھی اپشن ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ مطلب اس کو فرق نہیں پڑتا تو پھر مارکٹ میں اور اپشنز بھی اویلیبل ہیں آپ ان کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فون جو ہے وہ اوورال ہین فیل وائز کافی اچھا لگ رہا ہے اور جہاں تک مجھے امید ہے یہ میری مدر یوز کریں گی کیونکہ ان کو جیسے پتا لگا تھا کہ ایک میڈرینج کا huawei کا فون آیا ہے تو انہیں کا مجھے دے دنا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ huawei فانز ہیں ان کے لیے یہ فون کافی اچھا ہونے والا ہے مجھے آپ لوگوں نے کمینٹ سے بتانا ہے کہ اس فون کے ریلیٹر آپ کے کیا اپنینز ہیں ہواwei کے ریلیٹر آپ کے کیا اپنینز ہیں اور ہمارا سیٹ اپ چینج ہوئے بھائی اس کے ریلیٹر کیا اپنینز ہیں نیکشوری اندباکات ہوگی دس اس بلال سائنگ آف اللہ حافظ